السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی آج پٹارہ نے گونچو کی بڑی بیجتی کی جب گونچو بچے کا تینٹ کر رہا تھا تو بول رہی ہے آپ والی ڈیزائن بن گئی اور گونچو بھی فاورا دات نکال کے ہس رہے کوئی اور آدمی ہوتا جس میں سیلف ریسپیکٹ ہوتی تو وہ اس کے موں پہ ایک چماٹ لگا کے دیتا لیکن نہیں بھائی گونچو فاورا تو وہ دات نکال کے ہس رہا تھا اور پھر بچے بھی اس کا مجاگ بنا رہے تھے کتنی اچھی عورت ہے نا اپنے ہزبینڈ کا جو اپنا شوہر ہے اس کا کیسے مجاگ بناتی ہے کتنی عجت کرتی ہے اس کی وہ تو ہمیں دیکھ گیا بھائی باقی پٹارہ پورے گھر میں چاند تارے ٹنگا رہی ہے بول رہی ہے کہ بھائی تیاریاں شروع ہو گئی ہے چاند رات کی تیاریاں شروع ہو گئی پٹارہ تُنہیں تو یہ تو بتائی نہیں کہ بڑی رات تُنہیں منائی کہ نہیں منائی ستہ اس کی بڑی رات ہوتی ہے اس میں قرآن شریف بخصے جاتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ کتنے قرآن شریف مطلب بتایا تو خیر اپنی اپنی مرجی ہے لیکن پٹارہ تُو پڑتی اور نہ بتاتی ایسے نہیں ہو سکتا ہے تو تُنہیں کتنے قرآن شریف مکمل کی اور تُنہیں بڑی رات کیسے منائی بڑی رات کو تُنہیں کیوں نہیں سجاوٹ کی اور یہ سارا کچھ تو تُنہیں کچھ بھی نہیں کی چاند رات کو تُجھے گھر میں چاند اور تارے ٹنگانے کا بڑا شعب تھا مطلب ہر چیز کو کانٹینٹ بنانا ہر چیز کے اندر گھٹیا ترین حرکتیں کرنا بس یہی آتا ہے بس چمک دار اور دکھاوے کی چیزوں میں ہی تُجھے مجھے آتا ہے نہ اس نے پورا مہینہ روزہ رکھی نہ اس نے پورا مہینہ عبادت کی نہ اس نے پورا مہینہ قرآن شریف کی تلاوت کی کچھ بھی نہیں کیے عورت نے پورا مہینہ لفٹک لگا کے ایک تو یہ سوتی رہی ہے پھر بعد میں کبھی یہ کوثر کا کانٹینٹ بناتی رہی تو کبھی اس کے بچے کا بناتی رہی پورا مہینہ یہ گاڑیوں میں بیٹھ بیٹھ کے بھٹ کی ہے اور پھر اینڈ میں آ کے سیمپتی لینے کی کوشش کی کہ بھائی میں تو ابھی تلق اپنی کیا شاپنگ ہی نہیں کر پائی میں نے تو ویکس نہیں کر پائی تو کتنی مکار اور جھوٹی ہے یہ پٹارہ اللہ توبہ لیکن بولنا نہیں چاہیے بولتے ہیں نا کہ اللہ دے کے بھی آج ماتا ہے اللہ لے کے بھی آج ماتا ہے تو سوچو یہ بندی کو اللہ نے اتنا نوازہ ہے لیکن یہ بندی کر کیا رہی ہے یہ بندی کیا کر رہی ہے یہ بلکل بھی خدا کا خوف نہیں ہے اس کے اندر کہ یہ نا جیسے ایسے پیسے آ رہے نا ویسے ویسے نا یہ ان راستوں پہ جا رہی ہے جن راستوں پہ اللہ کا نا تو جکر ہے نا ہی اللہ کی عبادت ہے کچھ نہیں ہے صرف اور صرف جھوٹ فریب جائر سی بات ہے کہ جو سکھی ہے جو تربیت ملی ہے وہ ہی کریں گی نا اور اب تو ایک دمی زیادہ یہ نا جنگلی قسم کی انسان بن چکی ہے صرف اور صرف دن راہ شاپنگ کرنا مارکٹ جانا اور لیفٹی گھامیسہ لگی ہوئی رہتی ہے آج تو یہ بول رہی تھی کہ میں نے نیل لگا کے آگئی نیل لگانا بہت ضروری ہے پٹارہ تیرا قرآن شریف پڑھنا ضروری نہیں تھا روزے رکھنے ضروری نہیں تھے نیل لگانا بہت ضروری تھا بچوں کی کیا تیاریاں ہوئی بچوں کے لیے تُنہے کیا کیا وہ ساری چیزیں بھی ضروری نہیں تھی پھر بعد میں بولتی کیا ہے نا کہ بھائی میں نے میرے لیے کچھ نہیں کی میرے اوپر نہ بہت ساری جمعے داریاں ہیں نہ تمہیں جمعے داریاں نہیں بھا رہی ہو وہ تو دیکھ رہے پٹارہ کہ تو کتی جمعے داریاں نہیں بھا رہی ہو تیرا نیل لگانا ویکس کرنا یہ سب زیادہ ضروری ہے ہر ایک چیز تو تیری آیاشیوں والی پہلے کر لیتی ہے اور پھر بولتی ہے کہ نہیں میں تو جمعے داری نہیں بھا رہی تھی میرے لیے تو میرے پر ٹیم ہی نہیں ہے مکار کہیں کی اچھا یہ والے ویڈیو میں پٹارہ بتا رہی ہے کہ دن کا تین کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہ جاری تھی سالون ویکس کروانے کے لیے تو روجے میں تو میرا نکھ حیال کہ ویکس ہوتا ہے تو پٹارہ تو نے روجہ رکھی تھی یہ تو اتنی ایکٹنگ کی ہے پورا مہینہ روجہ رکھنے کی تو تو روجہ رکھ کے ویکس کروانے کے لیے گئی ہے اور اتنا زیادہ جروری تھا ویکس کروانا اس کو کنفرم تھا نہیں تھا کہ عید ہوگی نہیں ہوگی لیکن ویکس کے لیے یہ مرے جا رہی تھی کہ دوپیر میں تین بجے یہ چلی گئی کبھی چاند رات ہو گئی تو پھر میرا ویکس رہ جائیں گا واہ پٹارہ مطلب کوئی چیز کی تجھے فکر نہیں ہے ویکس کروانے کی اتنی فکر اور اب آئے کا تو ایک بار اعلان کر دے پٹارہ کہ تُنہیں اب آیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی ہے ایسے ہی تُو ننگی گھومتے رہتی ہے بے شرم کی طرح گھٹیا عورت اس سے اچھا تو وہ ٹیم پہ تھی تھو جب تیرے پاس میں اتنا پیسہ گھر بنگلہ گاڑی نہیں تھا کم سے کم تُو اب آیا تو پہنتی تھی تیرے سپوٹروں کو یہ سب نظر نہیں آتا کہ تُو تو اور زیادہ گندی اور گناہگار ہوتے جاری جیسے جیسے پیسہ آ رہا ہے نا ویسے ویسے تُو گھٹیا ہوتے جاری ہے اچھے دوسری بات یہ جو اپنے بیٹے سے جنڈر ریویل کروا رہی تھی تب تو اس نے ایک بات بول دی کہ ہم لوگ نام رکھوانا چاہتے تھے اس کے لیے جنڈر اس کو بتانا پڑا اس لیے مصطفیٰ کو جنڈر معلوم ہے کیونکہ وہ ٹیم پہ گھنچو نے ایک نام بتایا اور پھر کوسر سو رہی تھی تو پھر مصطفیٰ کو میں نے کال کی تو مصطفیٰ نے نام رکھا یہ بات ہے نا اس نے چھٹی جو نام رکھنے والا جو ڈراما کی ہے نا یہ ٹیم پہ نا یہ بھول گئی کہ نام والا ڈراما تو میں پہلے کر چکی ہوں تو پھر ان لوگوں نے نام رکھے تم بتاؤ کون تا نام رکھوں تم بتاؤ تم بتاؤ کر کے اس نے پھر نام رکھی اور اس کے اوپر جب ہم نے سوال اٹھائے کہ بھائی نام تو تم لوگوں نے پہلے ہی رکھ لی یہ تھے بڑھ سرٹیفیٹک کے اوپر جب نام رکھ گیا ہے اور جو نام بڑھ سرٹیفیٹک کے اوپر ہوتا ہے وہ ہی نام سے تو پکارا جاتا ہے نا تو پھر تم لوگ ڈبل سے نام کیسے رکھ سکتے ہو تو پھر اس ویڈیو میں واپس سے یہ جھوڑ بولنے بیٹھ گئی کہ نئی نام رہی رکھے تھے بڑھ کوسر کا بیبی لکھے تھے بڑھ سرٹیفیٹک کے اوپر نادرہ میں نام لکھا جائیں گا یہ ہوگا وہ ہوگا ارے پٹارہ کتنا باتوں کو گھوماتی ہے کتنا جھوڑ بولتی ہے گھونچو کے موں میں کیمرہ ڈال رہی ہے اور بول رہی ہے کہ بتاؤ نا ہم نے نام نہیں رکھا نا ارے سارے ڈرامے تو کرتی ہے سارے جھوٹ تو بولتی ہے پھر گھونچو سے کیا پوچھ رہی ہے کتنی مکار عورت ہے اتنی جھوٹی عورت ہے کبھی کیا بولتی ہے اور باتوں کو کئی سے گھوماتی ہے کوئی سینس نہیں تھا کہ نام تو ہم ممہ کے اوپر رکھے تھے کبھی بولتی ہے کہ نام مصطفیٰ نے رکھ دیا تھا کبھی نام رکھنے بیٹھ جاتے ہیں ارے بھائی پٹارہ کتنا جھوڑ بولیں گی کتنا جھوڑ بولیں گی ایک جھوڑ کو چھپانے کے لیے یہ عورت ہزاروں جھوڑ بولتی ہے اس کو خدا کا جراثہ بھی خوف نہیں تھوڑا شرم کر پٹارہ تیرے کو ایسا لگتا ہے تو کیمرے کے سامنے آتی ہے دو منٹ بول کے چھوپ ہو جاتی ہے پھر آڈینس بے وقوف کی طرح مان جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے سب سمجھ میں آتا ہے لوگ آبوائٹ کرتے کہ تو مکار عورت ہے لوگ سمجھ چکے باقی سوچو کہ یہ عورت کسی کے پسند کا ایک رومال تک کے نہیں یوز کرتی ہے لیکن یہ عورت ہے نا دوسروں کی ساری ساری شاپنگ ہے دوسروں کا سارا سارا حق کھا جانا یہ سب کچھ کرتی ہے اب دیکھ لو بار بار ہسپیٹل جایا جا سکتا ہے کسی کو بار بار گھر سے نکالا جا سکتا ہے تو کیا کسی کو شاپنگ کے لikt لیے نہیں بھیجا جا سکتا تھا کسی کو بھی تو شاپنگ کے لئے بھیجا جا سکتا تھا نا کہ وہ جا کے اپنے بچے کے پسند کے کپڑے لے کے آتی لیکن نہ ہر جگہ اس کو ساسو ماہ بننا ہے ہر جگہ اس کو ہی ام Fifα بننا ہے جا کے اتنے بڑے کپڑے لے کے آگئی اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ یہ کیمرے کے سامنے تھیلیوں کو ہلا ہلا کے گول گول کر کر کے کیا جتانا چاہتی ہے تو بہت بڑی vlogger ہے پاگل دیکھتی ہے تو یہ ساری حرکتیں کرتے ہوئے سچ میں پوری کے پوری mental دیکھتی ہے اچھا کاؤسر کے بچے کے اتنے بڑے کپڑے اٹھا کے لے کے آگئی جیسے کہ ایک سال کے بچے کا یا آٹھ مینے کے بچے کا ہوتا ہے نا اتنا بڑا کپڑے اٹھا کے لے کے آ گئی ہے اور کاؤسر کا مجھے نہیں سمجھ آیا بھئی آپریشن ہوا ہوا ہے اور پلاتی مار کے پھر وہ مشین لے کے بیٹھ گئی کپڑے کو چھوٹا کرنے کے لیے سینے کے لیے عجیب مطلب عورت ہے کہ مطلب اس کے اندر اتنی طاقت ہے بھئی کہ وہ آپریشن سے آنے کے بعد میں سوپے پہ کھوٹ کے بیڑی آتی ہے تو کبھی بچوں کو اپنے آنگ پہ بٹھا لیتی ہے گاڑی کے اندر تو کبھی کیا تو کبھی کیا آپریشن ہوا ہے کہ مجھاک ہوا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے باقی پیٹھارا یہ بول رہی تھی جب وہ کپڑے سیل رہی تھی نا کاؤسر تو پیٹھارا بول رہی تھی ایک ماہ ہی کر سکتی ہے دیکھو کیسے اپنے بچے کا کپڑا سینے بیٹھ گئی یہ ایک ماہ ہی کر سکتی ہے بلکل پیٹھارا یہی ہم بولنا چاہتے ہیں کہ جتنا بھی تو مر لے جتنا بھی تو ایکٹنگ کر لے لیکن ایک جو ماہ کر سکتی ہے وہ تو کبھی بھی نہیں کر سکتی ہے تو تو ایکٹنگ کرنا نا بند کر ماہ بننا بند کر اس بچے کی اور ہاں یہ مہنتی لگانے کے لئے گئی وہاں پہ بھی اس کو وہ امران کیا نام تھا امران ہی تھا میرے خیالتے اس کے بچے وہاں پہ بھی مل گئے اس کو اور یہ کیا بول رہی ہے پتہ ہے کہ لوگ مجھے یہاں پہ مل گئے اچھا پیٹھارا مل گئے یا آپ لوگ گوھر کر رہے ہوں گے کہ کتنا زیادہ یہ وہ اس آدمی کے اندر اس کے بچوں کے اندر گھوس رہی ہے آئے دین ان لوگ اس کے ساتھ میں نجر آتے ہیں اس کے پیچھے نہ بہت بڑا کوئی گھپلا ہے اور بہت جلدی آپ لوگوں کو پتہ چل جائیں گا یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ مصطفیٰ ان کے ساتھ میں شاپنگ کرنے جا رہا ہے یہ مہندی لگانے جا رہی ہے تو اس کے بچے اس کے ساتھ میں نجر آ رہے ہیں یہ ساری باتیں نا عام باتیں نہیں ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا جب یہ کراچی میں تھی تو کبھی بھی دلور بابر کے ساتھ میں اس کے بچے شاپنگ کرنے کیوں نہیں گئے یہاں پہ آنے کے بعد میں اس آدمی کے ساتھ میں اس کے بچے شاپنگ کرنے جا رہے ہیں بولے تو بڑی بات ہے مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ بچہ جو ہوا ہے کاؤسر کا یہ بچے کے ساتھ میں اس کا لنک لگتا ہے یا تو اس کی وائف نے یہ بچے کو پیدا کی ہے جان بوچ کے کسی عورت کو اس کے ساتھ میں سیری کرتے ہوئے دکھائی تھی تاکہ لوگوں کو یہ شک نہ ہو کہ اس کی وائف پریگننٹ تھی اس کی وائف کا اس نے اس طرح سے دکھانے کی کوشش کی کہ اس کی وائف پریگننٹ نہیں ہے یہ بچہ کاؤسر کو ہی ہوا ہے لیکن اصل کہانی یہ لگتی ہے مجھے کہ اسی کی وائف پریگننٹ تھی اور اس کا بچہ تھا ان لوگوں نے اس کو اٹھا کے دیئے دیئے کیا ہے بلکہ بیچے اچھی کھاتی موٹی رقم میں اور پٹارہ نے بچے کو خریدی ہے اس کے لیے ان لوگ کا اتنا زیادہ ملاپ ہو گیا ہے مجھے تو یہی لگتا ہے اور پٹارہ کی آگے پیچھے کی آپ لوگوں کو کہانیاں پتہ ہی ہیں جر آتا ہے تو آپ لوگ دیکھنا بہت جلدی اس کے ساتھ میں اس کی کیا کہانی ہے وہ بھی ثامنے آ جائیں گے تاکہ پٹارہ کا جھوٹ یہاں پہ جب یہ بچے دکھائی ہے اس کے بولی ہے ارے ان لوگ یہاں پہ ہمیں مل گئے تو یہ بات اتنے جھوٹ بولی ان لوگ مل نہیں گئے ان لوگ اس کے ساتھ میں ہی گئے تھے اور کتنی آسانی تو یہ جھوٹ بولتی ہے یہ دس دکانے گھومی ہیں دس دکانے گھومنے کے بعد جب یہ کپڑا لے کے نکل رہی تھی تب وہ لڑکی اس کے کیمرے میں نظر آئی ہے پھر جب لوگ گاڑی لے کے وہاں سے نکلنے لگے تو وہ لڑکیاں اس کی گاڑی کی بیک سیٹ پہ نظر آئی ہے کھلی وہ دو لڑکیاں تھی اور میرے خیال سے وہ آدمی بھی تھا ساتھ میں لیکن اس نے دکھائی نہیں آدمی کو لڑکیاں بھی پتہ نہیں گلتی سے آگئی تھی کیمرے میں کیا تھا مجھے نہیں پتہ لیکن ہاں وہ لڑکیاں گئی اس کے ساتھ میں ہی تھی اور یہاں پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کی ماں ڈیلیوری میں ہے جب ہی یہ ان کی جمعے داریاں اٹھا رہی ہے اور ان کو ساتھ میں لے کے مہندی لگوانے گئی تھی ویس کے بہانے سے اس کے بچے گھر پہ تھے لیکن یہ وہ لڑکیوں کو لے کے گئی تھی مہندی لگوانے کے لیے اور بے شرم جب واپس آئی ہے تو بول رہی ہے ہم لوگوں نے اتنی ساری ایدیاں بھی لے کے آگئے اے تو بھیک مانگنے نکلی تھی کیا بکھارن ایدیاں بھی لے کے آگئے اب دیکھو اس نے کیا بولی تھی کہ ان لوگوں نے جس کی بات کر رہی ہوں بچوں کی ان لوگوں کا اس نے نام بھی لی تھی کہ اس نے ایدیاں بھی دیا ہے کیونکہ ان لوگ دے نہیں پائے تھے تو ان لوگوں نے ہی دی بھی دیئے مطلب کہ تو مل رہی ہے نا تو بار بار مل رہی ہے تو پھر تو ایکٹنگ کیوں کر رہی ہے کہ ان لوگ مجھے یہاں پہ دیکھ گئے ان لوگ یہاں پہ مل گئے ارے تو بہت مکار عورت ہے پٹارا ویسے پٹارا جو ویکس والا ہاتھ دکھا رہی تھی کہ دیکھو میں نے ویکس کروا لیا اور کہاں کہاں کروائی وہ بھی دکھا دیتی کیمرے میں بے شرم گھٹیا عورت اچھا ایک بات کی مجھے بڑی ہسی آئی پہلے تو اس کی یہ والی بات کے اوپر ہسی آئی مجھے بول رہی ہے میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں ٹائم بھی نہیں ہے اب مہندی بھی لگوانے جانا ہے جب یہ واپس آگئی نا اس کے بعد پھر مہارانی کو ہاتھ پہ چھائے دیا گیا راز دیا گیا پتہ نہیں کیا بولتے وہ کھائی اس نے پھر بعد میں اس کے پاس ویسے تو ٹائم نہیں تھا لیکن ہاں اس کو جھولے پہ جا کے جرور بیٹھنا تھا جھولے پہ جا کے بیٹھ کے بول رہی ہے کہ سالون میں اتنا جدہ رست تھا نا کہ میں نے تو سوچی کہ آج میرا تو نمبر آئیں گا ہی نہیں تو چلو آدھے گھنٹے کے بعد میں پھر میرا نمبر آ گیا آدھے پونے گھنٹے کے بعد کیوں پٹہ رہا تو تو بولتی ہے کہ تو تو بدنامے جمانہ ہے بہت مشہور ہے تو تیرے بہت سارے فین ہیں کتنے ہجار لوگ تو تیرے میٹ اپ میں آئے تھے وہ پالر والی نے بھی نہیں پہچانی مطلب یہ بات ثابت ہو گئی کہ میٹ اپ میں سب کے سب خریدے ہوئے بندے آئے تھے جو رش لگائے ہوئے تھے ورنہ اتنا تو کچھ نہیں ہوتا ہے ایک دو بندہ تو تجھے وہاں پہ پالر میں مل جاتا جو تجھے پہچانتا ایسے تو لوگ میٹ اپ میں خرچا کر کر کے آ رہے تھے لیکن تو خود مو لے کے پالر میں جا رہی ہے تو وہاں پہ تجھے کسی نے نہیں پہچانا تو اپنے مو سے بول رہی تھی نا کہ اتنا رس تھا اتنا رس تھا کہ میرا تو نمبر ہی نہیں آنے والا تھا لیکن چلو آخر کار آدھے پونے گھنٹے کے بعد میں نمبر آ گیا تو تجھے کوئی نہیں پہچانا ارے بھائی یہ تو بہت بڑی یوٹیوبر ہے پہلے اس کے سارے بال چھلو ایسے کوئی نہیں بولا پٹارا لے 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 اتنی بھیج جاتی پٹارا تیری تو خود تیری پول کھلواتی ہے پٹارا ایتے تو تم لوگ بولتے ہو کہ ہمیں تو پورا پاکستان جانتا ہے جب تو ویکس کروانے گئی تو کوئی نہیں جانا مارکٹ مارکٹ بھٹکتے پھرتی ہے تو کوئی نہیں پہچانتا پٹارا تیرے کو بچاری ایسے پٹارا کو دیکھو کہ بول رہی ہے کہ میں نے نیل اس کے لیے لگوائی ہوں کیونکہ ریلز بنوانی ہیں پچھرے بنوانی ہیں تو اچھی بنیں گے مطلب یہ عورت ہر سیطان والے کام کرتی ہے ہر سیطان والے کام اچھا کوفتے کا اور اس کا مسالہ بتا رہی ہے رہ بھائی بنائی کب تُو نے دکھاوا تو تُو ایسے کرنے آ جاتی ہے جیسے سارا کے سارا تُو نہیں کر کے رکھی ہے سارے کام تُو نہیں کر کے رکھی ہے لیکن مطلب کہ کسی اور سے کام کروانا کوسر سے اور انیتا سے سارے کام کروانا اور پھر یہ ایسے جتانا کہ تُو خود کر رہی ہے شرم آنی چیئے پٹارا ہر چیچ کا کریڈٹ لیتے ہوئے اچھا دودھ میں ٹوپ میں صرف دودھ ڈال دی کہ ہم سیوہیاں بنا رہے ہیں اور پھر سے مٹکنے کے لئے نکل گئی پٹارا تو کتنی کام چورے پٹارا میں کوئی لگتا ہے نا یہ دو تین سو کلو کی ہو کے نا پھٹیں گی جب جا کے نا اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کی کام چوری کا نا کیا انجام نکلائیں کہاں تو اس کے سپورٹر گھونچو کو اتنی گالیاں دیتے ہیں لیکن جب یہ مہندی لگوانے گئی تھی نا تو بچے اور گھونچو سب گاڑی میں ہی سو گئے تھے یہ وہاں پہ پتہ نہیں کوئی آکاش کے ساتھ میں رنگریلیاں منا رہی ہے اس کے ساتھ میں فلٹ کر رہی ہے اور گھونچو ہے تو گاڑی میں سوتا پڑا ہے اور اس کے سپورٹر بولتے ہیں کہ وہ اس سے پیاری نہیں کرتا وہ تو کاؤسر سے پیار کرتا ہے لقدی لانت ہے بھئی تم لوگوں کے اوپر اور یہ عورت جب واپس آئی ہے تو فضل کی اجان ہو رہی تھی یہ عورت کتنا زیادہ بھٹکتی ہے اتنی گندی عورت میں نے نہیں دیکھی بھئی اتنا تیرے کو بھٹکنے کا سوق ہے یہ ویس کروانے کی بجائے وہی ٹیم پہ یہ مہندی لگوا لیتی تو گھونچو کو پوری راج جگنا نہیں پڑتا لیکن دیکھو بھئی اور اس کی آنکھ میں ایک بھی نیند نہیں تھی مطلب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت پوری راج جگنے کی عادی ہے پھر دن بھر سوتی ہے تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی بھگ کی پھر آنے کے ٹیم پہ یہ پیزا بھی لے کر آئی تھی اور یہ لوگ پیزا کھا رہے تھے بیٹھ کے تو وہ اللہ سین جا کے میری دوسرے چینل پہ لنک میں کمیونٹی پہ لگا دوں گی تو جا کے دیکھ لینا کہ پیزا کھانے کے لیے یہ رمضان کے باجو میں بیٹھی ہوئی ہے یہ گھونچو کے باجو میں بیٹھی ہے اور نہ ہی یہ مصطفیٰ کو رمضان کے باجو میں بیٹھائی ہے خود رمضان کے باجو میں بیٹھی ہوئی ہے پھر کل کو کوئی کانڈ آئیں گا تو بولیں گے نہیں رمضان غلط ہے یہ تو بڑی اچھی ہے جی یہ سمجھ نہیں آئی عید کے دن لوگ صبح چھ بجے اٹھتے ہیں یہ صبح میں بول رہی ہے اب میں جا رہی ہوں ریشٹ کرنے پھر اٹھیں گے پھر ہم تیار ہوئیں گے پھر ہم عید منائیں گے مطلب یہ صبح میں جب سویں گی تو جائرزی باتیں چار پانچ بجے اٹھیں گی پھر ہم عید منائیں گی کمال ہے اور یہ سیوہیاں پہلے ہی چاٹنے کے لیے بیٹھ گئی ہر چیز جھوٹی کرتی ہے یہ عورت کی اتنی گندی عادت ہے اس کے اندر بھی اس کی ماں نے مینرس نہیں ڈالی کہ یہ کوئی بھی چیز بناتی ہے جیسے رمضان شروع ہونے سے پہلے رول بنا رہی تھی تو پہلے ہی تل کے کھا لی کوئی بھی چیز بنایں گی نہ میمان آ رہے ہیں پہلے ہی لے کے کھانے بیٹھ جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے جنم جنم کی بھوکی ہے اس کو کبھی کھانا وانا نصیبی نہیں ہوا تا بیچاری کو اب جا کے نصیب ہو رہا ہے ارے پٹارہ یہ ساری گھٹیاں عرکتیں نہ چھوڑ دے بے شرم گھٹیاں عورت لوگ ساڑھے پانچ چھے بجے سے نہانا دھونا کیونکہ ساڑھے چھے چھالیس کی جماعتیں ہوتی ہے اید کی اور یہ بول رہی ہے کہ اب ہم سونے جا رہے اٹھیں گے نا تو پھر ہم اید منائیں گے بڑا افسوس ہوا سوچ کے کہ یہ عورت کو اید منانے کا مطلب ہے کہ نیلز لگواؤ میک اپ کرو اچھے اچھے کپڑے پہنو ویڈیو بنواؤ ریز بنواؤ یہ اس کے اید منانے کا مطلب ہے لیکن ہمارے اید منانے کا مطلب ہے کہ نماز جو اید کی نماز ہوتی ہے نا وہ مین ہوتی ہے لیکن بھئی یہ عورت تو اس کو سب کچھ مل چکا ہے نا اس کے لیے اس کو نا خدا سے بلکل بھی ڈرنی لگتا ہے نا اس کو خدا سے محبت ہے لانت ہے پٹارہ تیرے اوپر کیوں لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کیا سمجھ میں آتا ہے ان کے میرے نہیں سمجھ آتی یہ بات چلے اس ویڈیو کو یہیں پینٹ کرتے ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ